چار بچی ہیں اوریں اللہ کے واسطے آپ کو میں کیا بتاؤں میں جب میں اپنی بچیوں کا نام لیتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پھاڑ دوں کہ ان بچیوں کو میں کہاں لے کر جاؤں گا آپ اندازہ لگائیں آپ سوچیں انسانیت کے ناتے سوچیں آپ کہ آپ کیسے میرا دل پھٹتا ہے میرے بچے روز چھوٹے بچے پوچھتے ہیں میں آپ ہی آگئی اس کو ایک چھوٹی بچی ہے میری ربیہ وہ پوچھتی ہے تو وہ بولتی ہی وہ ماں بھی کہاں گئی ہے انجیکشن دوائی لینے گئی ہے بچے مجھ سے سوال کرتے آپ بتائیں میں کہاں جاؤں وہ ظالم لوگ اتنے ہیں اگر اچھے لوگ ہوں تو وہ باپاپ سے بات کر رہے ہیں ماں باپ سے رابطہ کر رہے ہیں لیکن وہ اچھے لوگ نہیں ہیں وہ یہ گروہ بچیوں کو فروت کر رہے ہیں یادہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے یہاں تک میری آواز میری آواز وہ حکمرانوں تک پہنچ جائے کیونکہ غریب کی آواز میں قریب ہوں ٹھیلہ لگانے والا ہوں اور میں اپنے بچوں کے لیے ہزار آٹھ سو روپے کی حلال لوزی کما کر جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں لیکن یہ کیسا گروہ پاکستان میں پیدا ہو گئے ہے کہ جن کو اتنی اجازت مل گئی ہے اتنے ان لوگوں کو ایویڈنس مل گئے ہیں کہ وہ بچی کو برغلا کر لے جاتے ہیں اور ماں باپ سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ بچے جو ہے ماں شیلہ باجی سے اور جتنے بھی میرے ساتھی ہیں بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں ان سب دوستوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تماشا سا ہو گیا ہے میں بھی اسی طریقے سے روزانہ میڈیا کے اوپر لوگوں کے پاس اپنی فریاض سناتا رہتا ہوں تو کیا میرے بھائیوں کمرانوں آپ لوگوں تک آواز نہیں آ رہی کیا اس لیے کیا آپ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں پچاس آپ کے چوکیدار ہیں ایک گریب کی بچی گھر سے کوئی لے کر چلا جائے اور ایک کاغذ کے ٹکڑے پر جھوٹ لکھ کر لے آئے تو اس کے لیے کوئی ڈاکومنس نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صرف اس نے جو لکھوا دیا ہے وکیل صاحب جو اللہ معاف کرے دیکھیں ناراض نہیں ہوئیے گا وکیل صاحب کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہیں بہت اچھے وکیل بھی ہیں اللہ پاک نے ایسے کیونکہ سب ہی کونی دنیا میں بدی بھی ہے جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے جنت اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے ایک رحمت کے لیے کہا کہ میں تمہارا انام ہوگا تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے وکیل ہیں وہ چند پیسوں کے پیچھے کسی کی بچیوں کے اور جو ہے وہ جھوٹے ڈاکومنٹس دیکھے بغیر کچھ بھی دیکھے بغیر اور ڈیٹھ لکھ کر آپ دیکھیں اندازہ لگائیں میرا نیکہ نامہ جو بچی کا آیا ہے آپ چیک کریں میں آپ کے بالکل میڈیا کے ساتھی ان کو اپنے پاس میں نے شیئر کیا ہے کہ اس میں گواہ کا جس لڑکے نے اب میری بچی کا مالک بنائے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ امہ ہانی کا والد ناصیر ہے یا نہیں ہے اس کے لئے مجھے پروف دینا پڑے گا لیکن جو ایک کسی کی بچی کو لے کر گیا ہے جس کی امہ ہانی کے آگے ولد ممد ناصیر آرائین لکھ رہا ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ یہ اٹھارہ سال جو آپ نے لکھایا ہے اس کی کیا ہے گرنٹ آپ پوچھیں کیا اس لئے سکولوں میں علی بیب تے تے یہ تک پڑھایا جا رہا ہے کہ اب پھر کیا کیسے پاکستان ترقی کرے گا میں عمران خان صاحب سے شہباز شریف صاحب سے عاصف علی زرداری صاحب سے بلاوال گھٹو زرداری صاحب سے اور جتنے بھی یہ اکبرہ نے پاکستان کے مالک ہیں آپ لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں ہم لوگ آپ کے اوپر اعتماد اور بروسہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے اچھے فیصلے کریں گے کیا یہ فیصلے ہیں کہ میری ایک بچی گئی ہے اس کے پیچھے میری چار بچی ہیں اور ہیں اللہ کے واسطے آپ کو میں کیا بتاؤں میں جب اپنی بچیوں کا نام لیتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پھاڑ دوں کہ ان بچیوں کو میں کہاں لے کر جاؤں گا آپ اندازہ لگائیں آپ سوچیں انسانیت کے ناتے سوچیں آپ کہ آپ کیسے میرا دل پھٹتا ہے میرے بچے روز چھوٹے بچے پوچھتے ہیں میں آپ ہی آگئی اس کو ایک چھوٹی بچی ہے میری ربیہ وہ پوچھتی ہے تو وہ بولتی وہ ماں بھی کہاں گئی ہے انجیکشن دوائی لینے گئی ہے بچے مجھ سے سوال کرتے آپ بتائیں میں کہاں جاؤں وہ ظالم لوگ اتنے ہیں اگر اچھے لوگ ہوں تو وہ ماں باپ سے بات کرائیں ماں باپ سے رابطہ کرائیں لیکن وہ اچھے لوگ نہیں ہیں وہ یہ گروہ بچیوں کو فروغ کرتا ہے یا ان کو آگے یہ کاروبار کراتا ہے آپ دیکھیں تو آپ اپنی بچی کو ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی زی پر تو مختصر وقت لوں گا کہ اپنی بچی دیں گے آپ دیکھیں گے ماں باپ بچے ہیں کاروبار ہو یا نہ ہو ایک حلال روزی کمانے والا ہے مہلے میں اچھے لوگ کہتے ہیں شریف آدمی ہیں آپ فالو مات تو کریں ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ جو ایک اکیس تاریخ میری بچی کو اگوا کیا گیا چوبیس تین دن تک جب میں نے ایف آئر ہو گئی وہ بھی میں نے اپنے جاننے والوں کو کہہ کر ایف آئر کٹوائی چوبیس کو تین دن اس کے بعد انہوں نے جب ایف آئر ہونے کے بعد نکر نامہ رات کو ساڑھے دس بجے چوبیس تیہیس تاریخ کی رات کو ساڑھے دس بجے یہ لکھا گیا ہے چوبیس کا پورا دن گزر گیا ہے اور جب ایف آئر ان کو پتا چلا تو رات کو ساڑھے دس بجے نکر نامہ تھانے پہ پیش کیا گیا کوئی تھانے پہ دینے والا آیا تو کیا ہماری پولیس ہو رہی تھی صرف ایک کاغذ کے عمر بچی بھیجتی تھی تو میں کیا پوچھنا چاہتا اس پہ اس پہ بڑا انہوں نے اہم پوائنٹ